راکھ رہ جائے گی اب ان الیکشنز کی ہم تو الیکشنز لڑ رہے ہیں ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے نہیں ہٹھے اور آج میں اپنے وائف کو وہاں پہ اس ہسپتال میں چھوڑ کے انکانشنس چھوڑ کے میں یہاں پاکستان آ رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ مجھے دس سال کی کیج کی سزا دی ہوئی ہے مریم کو آٹھ سال کیج کی سزا دی ہوئی ہے تو میں کسی مقصد کے لیے آ رہا ہوں اور قوم کو اس مقصد کا پتہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میڈیا کو بھی پھر تھوڑا سا سٹینڈ دینا چاہیے میڈیا کو بھی اپنا ڈر کے گھرانا نہیں چاہیے میڈیا آگے بڑھے قوم ماشاء اللہ اب بڑھے ہی ہے اور قوم اگر نظر نہ آتی کہ بڑھتی ہوئی تو یہ اپنا اس طرح کی پابندیاں لگاتے ہیں یہ ہمارے امیدواروں کو اس طرح سے توڑتے ہیں یہ وفاداریاں تبدیل کرواتے ہیں یہ سمبر جو ہے یہ شیر سے جیب کی طرف منتقل کراتے ہیں ان کو معلوم ہے سب کچھ اور یہ جو کر رہے ہیں وہ آپ بھی ان کو جانتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں ملک صاحب کہ اب آپ لوگ میڈیا بھی ذرا حوصلہ پیدا کریں اگر آٹھ دس چینل بھی سٹینڈ لے لیں یا بے شک پانچ ہی لے لیں دیکھیں صورتحال تبدیل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے